اسلام علیکم کیسے آپ سب ویلکم ہے آپ سب کا کھانا پکانا دل سے میں امید کرتی ہوں آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ اٹیلین ہارٹ چوکلیٹ کی بہت یمی ریسپی شیئر کر رہی ہوں جو ونٹر کے لیے بیسٹ ہے بہت سے لوگوں کی فیوریٹ بھی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی یمی اور تھیک اور سلکی ہارٹ چوکلیٹ بنی ہے سو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھئے گا ہارٹ چوکلیٹ بنانے کے لیے ہمیں جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ دیکھ لیجئے سب سے پہلے ہمیں چاہیے ملک ملک یہاں پہ میں نے لیا ہے 3 کپ اس کے ساتھ ہمیں چاہیے کون سٹارج کون سٹارج یہاں پہ میں نے لیا ہے 2.5 ٹیبل سپون اس کے ساتھ چاہیے ہمیں کوکو پاورڈر 3 ٹیبل سپون مارش ملٹ جو ہیں وہ ہیں آپ چاہیں تو کون سٹارج کو لاس میرے ایٹ کر سکتے ہیں ورنہ اس کو سکپ کر دیجئے شگر ہمیں چاہیے 3 سے 4 ٹیبل سپون ساتھ میں چاہیے 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 کوئی بھی آپ کی فیوریٹ چاہیے آپ یوز کر سکتے ہیں یہاں پہ میں نے کیٹ پری چاہیے سب سے پہلے ایک پاور لینا ہے آپ نے اس میں آپ نے کوکو پاورڈر شامل کر دینا ہے کوکو پاورڈر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ میں نے 3 ٹیبل سپون لیے کوکو پاورڈر کے ساتھ میں شامل کر رہی ہوں یہاں پہ کون سٹارج کون سٹارج کے ساتھ میں شامل کر لوں گی تھوڑا سا دودھ اور تھک سا بیٹر تیار کر لینا ہے جس میں کوئی لمس نہ رہے کیونکہ اگلا سٹیپ جو ہم نے کرنا ہے اس کے لیے ہمیں بہت حل فل رہے گا کہ ہم پہلے سا اس بیٹر کو تیار کر کے رکھ لیں اور اچھی طرح سے مکس کرنا ہے کوکو پاورڈر کو ہمیشہ چھان کی استعمال کریں اس موقع پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سٹارج ملک اور کوکو پاورڈر کو میں مکس کر رہی ہوں سپیچولر کی مدد سے آپ نے بھی اسی طرح کرنا ہے بہت رنی کنسسٹینسی نہیں ہونی چاہیے بس جو جو سٹیپ میں دکھا رہی ہوں اسی کو آپ نے فالو کرنا ہے بنانا تو آسان ہے لیکن سٹیپ جو ہے اگر آپ فالو کریں گے تو آپ کی جو ہر چوکلٹ ہے وہ بھی بہت یمی بنے گی اگلی سٹیپ کے لئے میں نے سٹوپ کو آن کر لیا ہے اور ساتھ میں میں نے رکھ لیا ہے ایک پتیلہ اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے ملک ملک ہے 3 کپ اور بوائل آنے تک ہم ویٹ کریں گے جیسے ہلکا سا بوائل آئے گا تو ہم نیکس سٹیپ کریں گے سب سارے سٹیپ کو آپ نے اسی طرح فالو کرنا ہے سب سے بہلے میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں شگر شگر اکارڈنگ ٹو ٹیسٹ ہے آپ اپنے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو میں نے تھک سے بیٹر تیار کیا تھا کوکو پاورڈر کا اور کون سٹارچ کا اور ملک کے ساتھ تو اس کو میں ایڈ کر دوں گی ابھی میں نے ایڈ کر دیا ہے بلکہ ملک کے ساتھ اور جلدی جلدی سے آپ نے چمچ کو چلانا سٹارٹ کر دینا ہے خیال رہے کہ نیچے سے لگ نہ جائے جو دودھ ہے وہ جل نہ جائے تو آپ سرسی فلیم کو بھی سلو کر سکتے ہیں اور بس آپ نے اسی طرح سے مکس کرنا ہے کیونکہ کوکو پاورڈر ڈالا ہے کون سٹارچ بھی اس کے ساتھ ہے اگر آپ چھوڑ دیں گے کچھ قائم کے لیے تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نیچے سے جل بھی سکتا ہے تو ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں میرے ہاتھوں کی مومنٹ میں کیسے کر رہی ہوں سیم آپ نے اسی طرح فالو کرنا ہے سارے سٹیپ تھوڑے دیر کے بعد آپ دیکھیں کہ ہلکہ ساگر بوائل آ رہا ہے تو ساتھ میں آپ ایڈ کر رہی ہیں چوکلیٹ چوکلیٹ آپ اپنے پسند کی کوئی بھی شامل کر سکتے ہیں میں پہلے بتا چکی ہوں لیکن چوکلیٹ جب آپ شامل کریں گے اگر پہلے سے ملٹڈ نہیں ہے تو آپ کو پھر تھوڑا سا پرابلم اس لیے آ سکتی ہے کہ جیسے آپ چوکلیٹ کو ایڈ کریں گے اور چمچ کو چلانا چھوڑ دیں گے تو نیچے بھی چھپک سکتی ہے پتیلے کے ساتھ جیسے میری ہاتھوں کے مومنٹ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کنٹینیوٹلی مکس کیے جا رہی ہوں پہلے تو میں نے ہینڈ بس کر لیا تھا ابھی میں نے پھر سے اچھو سپیچولر ہے اسی کی مدد سے مکس کر رہی ہوں نیچے سے بھی تاکہ اچھی سار سے چوکلیٹ میلٹ ہو کے مکس ہو جائے ساتھ سے آٹھ منٹ لگیں گے آپ کو یہ سارا پروسیس کرنے میں اگر تو آپ امریکن ہارٹ چوکلیٹ بنا رہے ہیں تو اس کو اتنا ٹائم نہیں لگتا لیکن جو آج جس کی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کریں ہارٹ چوکلیٹ کی یہ مجھے زیادہ مزے گی لگتی ہے بس تھوڑی سی ٹیکنیک ہے جس کو آپ نے فالو کرنا ہے تو اگر آپ کو پرفیکٹ آپ کی ہارٹ چوکلیٹ گھر میں ہی بن جائے گی اور ام شور کرز بھی بہت انجوائے کریں گے کیونکہ اس کی کنسسٹنسی جو ہے وہ تھک ہوتی ہے اسی لئے مجھے زیادہ پسند ہے آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا فلیور کے طور پر یا تھوڑا سا ڈیفرن فلیور ڈال لانے کے لیے تھوڑا سی کافی بھی ایٹ کر سکتے ہیں پر میں نے کافی کا استعمال نہیں کیا سو اپنا اپنا بنانے کا سٹائل ہوتا ہے یہ ایزی سی ریسپی ہے اور بہت جڑ پڑ گھر میں بند جاتی ہے اور کرسپی کی بھی فیورٹ ہوتی ہے ہارٹ چوکلیٹ میرے تو گھر میں بہت چوک سے یہ بنائی جاتی ہے اور پسند بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ابھی آپ دیکھ لیں گے کہ کنسسٹنسی کافی حد تک دارک ہو چکی ہے اور لمس بھی نہیں بنے اسی وجہ سے لمس نہیں بنے کیونکہ میں نے کنٹینیوٹلی چمچ کو چلایا تھا بہت سلکی اور سموتھ ہارٹ چوکلیٹ بن کے تیار ہے یعنی کہ اٹیلین ہارٹ چوکلیٹ اور اتنا مزے کی یہ ہارٹ چوکلیٹ تھی اس ریسپی کو اپنا ٹرائز ضرور کیجئے گا پر جتنے میں نے آپ کو سٹیپ پتا ہے ان سب کو اگر آپ فالو کریں گے تو وہ آپ کی ہارٹ چوکلیٹ پرفیکٹ بنے گی اگر یہاں پہ تھوڑی دیر پہلے کیسے میں نے آپ کو پتایا تھا چمچ لانا میں روک دیتی تو گھٹلیاں بھی بن سکتی تھی پھر ابھی بالکل ایک دم پرفیکٹ بن گیا ہے ابھی میں کپ میں ڈال کے آپ کو دکھاؤں گی کہ کیسی لگ رہی ہے ہماری ہارٹ چوکلیٹ سڑیوں کے لیے بہترین یمی سی ہارٹ چوکلیٹ بن کے تیار ہے انجوائے کیجئے زیادہ محنت بھی نہیں لگی اور نہ زیادہ ٹائم ہمیں لگا ہے ہارٹ چوکلیٹ بنانے میں بہت آسانی سے اور بہت کم انگریڈینٹ سے کرمیں مزیدار قسم کی سلکی سمودھ ہارٹ چوکلیٹ اور یمی ہارٹ چوکلیٹ بن کے تیار ہے یہ جو میں نے بنائی ہے ہارٹ چوکلیٹ یہ میں نے کیٹ بری دیری ملک سے بنائی ہے اس میں ایڈ کیا ہے ہارٹ چوکلیٹ چوکلیٹ اور آپ اپنی کوئی سے بھی فیورٹ چوکلیٹ ایڈ کر سکتے ہیں کوکو پاورڈر مینش میں ڈالا ہے ملک ڈالا ہے کون سٹارٹ ڈالا ہے شگر کوئی ایکسٹرا قسم کی چیزیں نہیں ڈالی لاز میں جائے تو ویپ کریم بھی ایڈ کر سکتے ہیں کم انگریڈینس میں بہت یمی ہارٹ چوکلیٹ بن کے تیار ہے ٹیلین ہارٹ چوکلیٹ سو یہ میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے گا بچوں کو بنا کے دیجئے گا امشور وہ بھی انجوائے کریں گے اور انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ پھر سے آزر ہوں گی تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ